سابر صاحب کی بلاب آپ حضرت شریف نہ فرما ہوتے تو میں یہ فکرہ نہ کہتا ہوں میں پھر بدل کے یہ فکرہ کہتا ہوں صدار صاحب اکل کی دنیا میں قیمتی ترین چیز کا نام ہے حکومت اگر اکل تکڑی لگائے اور کسی چیز کی قیمتیں مقرر کرے تو جو سب سے قیمتی چیز ہے اکل والوں کے نزدیک اس کا نام ہے حکومت اس کی خاطر بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکالی ہیں اس کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے اس کی خاطر لوگوں نے رسول کا جنازہ چھوڑا ہے یہ ان کا تاریخ سے تعلق ہے میں شنی شیعہ مسلمانوں سے خداف کر رہا ہوں لہذا بڑے عدب اور احسرام کے ساتھ میں یہ بیغام دینا چاہتا ہوں کہ اکل والوں کے نزدیک قیمتی ترین چیز ہے حکومت اور عشق کی دنیا میں سب سے معمولی چیز ہے حکومت حکومت میں تولو تو حکومت کی قیمت ہی کوئی نہیں عشق میں تولو تو پھر بھی کوئی قیمت نہیں ایک مشکراہت کے بدلے بھی حکومت گئی ہے کوئی دور کی تاریخ نہیں میں برطانیہ کی تاریخ سے جو حضرات واقع ہیں جب سلطنت برطانیہ میں صورت غروب بھی نہیں ہوتا تھا تو موجودہ ملکہ کے چچا نے ایک مشکراہت کے بدلے حکومت اپنے بھائی کے حوالے کر دی اور چھوڑ کے چلا گیا پورا محل تشریح کا وقت نہیں نہ یہ مقام ہے تو اس واقعے کی تشریح کی جائے مقصد ہے اشارہ کرنا اکل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر چھوڑی پھیرنا حرام ہے جسے سمجھ آئے زبان سے بولنا سار نہیں ہلانا ہمارے مذہب میں سار ہلانے کی گجائش نہیں ہے ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے ہیں مو نہیں پھیرتے بات سمجھ آئے تو زبان سے بولنا اگر بسم اللہ امام حسین آپ کو سلام دے اکل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر شوری پھیرنا حرام ہے اگر حضرت ابراہیم کسی مولوی سے پوچھنے جاتا تو کوئی مولوی ابراہیم کو اجازت نہ دیتا کہ تو چھوری سے بیٹے کا خون نکال کیونکہ چھوری اور خون کا مسئلہ مولوی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں کیونکہ مولوی کی سمجھ میں نہیں آسکتا کہ چھوری کیا ہے خون کیا اور آج اگر کوئی اپنے آپ کو نبیوں جیسا سمجھ کر بیٹے کی گردن پر چھوری رکھے تو دنبا نہیں آئے گا پولس آئے گی اگر ابراہیم فتوہ پوچھنے جاتا میں بیٹے کو زبا کر دوں تو اس دور کے مولوی بھی اسی دور کے مولویوں کی طرح تھے عقل میں یہ جائز نہیں عقل کہتی ہے بیٹا بڑی قیمتی چیز ہے اسے قربان نہیں کرنا چاہیے عشق میں جائز تھا عبراہیم منزل ہے عشق میں اس لئے اس نے بیٹا لٹایا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لیکن کچھ بے وقوف سمجھ سیں دیکھئے عقل ہے عقل کیا کہتی ہے عقل کی دنیا میں بسم اللہ کوئی سوال کر نہیں میرا بچہ تشریف رہا اسلام نالی ایو گاڑ بڑتا ہے بندے پچھے آئیں تے اگر آ بیٹھن ہونوں میں بندے تھے سیسان جڑے یا علی نہیں پہتے حیدری لیالہ شاہدہ یا علی کیوں نے یہاں کر یا علی آکھا کر سامینہ گرامی خدم جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی عقل ہی نہیں کہتی کہ کچھ دو عقل ہمیشہ لینے پہ راضی ہے آؤہمہ باہاہمہ 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 ملہ الدیکھ Weح buy مالحہ ملہ دیچھو بندہ کو آدھائی ہے کہ مولی صاحب ہاتھ اران کر رہے ہاتھ نہ دیتا وہاں کے بچامنا بھی تو ہاتھ گھنو مولی صاحب پڑے مان دیگا لائیے تو ہاتھ دیتا نہیں تو جہاں یہ نہیں عاقل کہتی ہے کہ دو عشق کہتا ہے کہ دو ابھی میں اپنے مضمون کی بنیادوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سوئے ہوئے لوگ جرہا جاگ جائیں تو میں فکر آرچ کروں شامعین اکرام یہ قادر عاقل نماز ہے بے وقوف پر نماز نہیں عاقل روضہ ہے بے وقوف پر روضہ نہیں عاقل حج ہے بے وقوف پر حج نہیں اس بے وقوف کا کیا حج جو پھرتا رہے اور پتہ نہ چلے کہ گھار کس کا ہے عاقل 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 تو شریعت ساری کی ساری ہے عاقل والوں کے لئے لہٰذا یہ عاقل مند جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ختم کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں مانگتے ہیں روضہ کھولنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں مانگتے ہیں حج کرتے کرتے دعا مانگتے ہیں مانگتے ہیں دھر دے دے زر دے دے اولاد دے دے رزق دے دے دولت دے دے زمینے دے دے جائدادے دے دے ہیرے دے دے جواہرات دے دے بیٹے دے دے گھر دے دے یہ عاقل ہے اور عشق کیا ہوتا ہے گھر بھی دے رہا جار بھی دے رہا اولاد بھی دے رہا میں بھی دے رہا اچھا یہ دینے والے خالی دو آئے ایک ابراہیم ایک حسین ایک ابراہیم ایک حسین دونوں نے قربانی دی ان میں افضل کون خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابراہیم تھاکہ نہیں زبان سے بولنا جس کا ایمان ایمان اجازت دے تو بولنا اجازت نہ دے تو چھپ رہنا جس جس بندے تک میری آباد جا رہی ہے جس جس بندے کے ایمان میں جس جس کے ضمیر میں میرے فکر شامل ہو وہ میرے ساتھ بولے گا جس کا ضمیر نہ ہو بے سک جب رہے خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں ابراہیم کون ہے جو اللہ سے کہتے ہیں پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تجھے ایمان نہیں ہے کہ ایمان ہے ایمان چاہتا ہوں ایمان ہے ایمان چاہتا ہوں ایمان ہے ایمان چاہتا ہوں وہ بندہ سار اٹھائے جسے حسین کی رجیت ہونے پر فقر ہے ابراہیم کے پاس ایمان ہے ایمان چاہتا ہے جو ایمان دھونڈ رہا ہو ابراہیم ہوتا ہے جو نفس مطمئنہ ہو حسین ابراہیم ایمان چاہتا ہے ابراہیم کون روایت نہیں پڑھ رہا آیت پڑھ رہا اور جعوے جاران علم کو جعوت دیتا ہوں پہلے سوال پوچھتا ہوں پورے مجوشے ہر بندہ اپنی اپنی آقل کے مطابق جواب دے منور بھائی پوچھ رہا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے کتنا اوکھا زواب ہے میں کہے مولویدہ نہیں پوچھا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی نماز پڑھتے تھے نبی اید اپنی شرمان دے کیوں پڑھتے تھے اب آئیے قرآن کی آیت سنیے ابراہیم فرمادہ رب جعالی مقیم السلام خدایہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنو پوری کائنات کے ہر مولوی کو چیلنج ہے یا تو ابراہیم کی کوئی نماز چھوٹتی ہوئی دکھاؤ یا اس دعا کا مطلب سمجھاؤ نمازی ہو کہ اللہ سے کہہ رہا ہے صلاح قائم کرنے والا بنو جب تک قرآن میں یہ آیت ہے مولوی کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا پڑھنے والی نماز اور ہے قائم کرنے والی یہ جو نماز پڑھنے والی ہے یہ اور ہے اور جو قائم کرنے والی ہے وہ اور ہے تیری سمجھ میں پڑھنے والی آئی ہے تیری سمجھ میں قائم کرنے والی نہیں آئی غدیر کے ممبر پر پڑھنے والی نہیں تھی قائم کرنے والی نماز کرنے والی خدایہ مجھے سلاح قائم کرنے والا بنو حسین کون حسین میں گواہی دیتا ہوں تُو نے سلاح کو قائم کر کے دکھا دیو جس کا مقابلہ خلیل نہ کر سکے امام حسین کی قسم نہ کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں نہ اپنا مذہب جھوڑنا چاہتا ہوں عقیدہ بھی کاؤ مال نہیں اور یہ اببا جی کی ویراسہ سے بھی نہیں ملتا ماں کا شریف ہونا ضروری ہے